اسلام علیکم مرحمت اللہ و برگاتو کیسے ہو دوستوں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریز ہوں گے سفرین آج کا فیلاغ شروع کرتے ہیں سفرین اس وقت میں موجود ہوں اپنے ریسٹورنٹ کی چھت پر مہنسیرہ کوئٹر کے فیر سفرین ابھی باہر جاؤں گا انشاءاللہ ناران بزار اور ناران بزار کے جو تازہ ترین مناظر ہیں وہ آپ کو دکھاؤں گا اور ساتھ میں ویدر کی کیا صورتحال ہے اور وہ ساری اپ ڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو دوں گا تو جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے چین کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلک آئیکن کو ضرور دبائیں تو ابھی چلتے ہیں باہر اس طرح باہر میں مہن بزار میں آ چکا ہوں یہ ہمارا ریسٹورنٹ مناظرہ کوئٹر کے فیر اور اس کے ساتھ نیچے کی طرف کے اگر آپ کو مناظر میں دکھا دوں ابھی جو ہے ہلکی ہلکی بارش کی بھونے لنگری ہے کلاوڈی ویدر ہے صبح تقریباً پچاسی سے پچاس منٹ تقریباً بارش ہوئی ہے نیچے کی طرف نرام بزار کے مناظر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت رج دیکھنے کو مر رہے ہیں گاڑی مغیرہ آپ ہی اوپر سے آ رہی ہیں نیچے کی طرف جا رہی ہیں اور سامنے بھی دیکھ سکتے ہیں پاڑوں پر بادل ہیں اور اس کے ساتھ اوپر کی طرف مناظر ابھی میں آپ کو دکھا دوں تو ٹھنڈی آواز چل رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے پاہاڑ اس پر بھی بادل آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں اوپر تک جاؤں گا جہاں سے بزار ختم ہوتے ہیں بریج کے پاس تو تمام تر جو مناظر ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ دیکھیں گے کہ آیا آگے جیپ وغیرہ گاڑی وغیرہ بابو سے ٹاپ کی طرف جا رہی ہیں راستہ اوپن ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس طرف سامنے جو ہے چینل سٹورز ہیں اور اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے کافی گاڑیاں بھی نیچے کی طرف آ رہی ہیں نظام بزار کی طرف اور اس طرف سامنے پاہاڑ پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سفید بادل ہیں جو جیل سیفل ملک پاہاڑ ہے اس طرف سفن اس طرف میں ابھی اوپر آ چکا ہوں تو اس طرف کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے جو ہے حلال میٹ نوران اور ساتھ میں سرفراز کیفے اس طرف کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ویرہ جو ہے کچھ ناشتہ کر رہے ہیں ٹائم تو ابھی ایک بچے کا ٹائم ہے اور حلکی لکی بارش لگی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے ہیں تھوڑا بہت رش مل رہے ہیں گاڑیوں کا لوگوں کا تو کیونکہ آپ کو پتہ ہیں دن کے وقت لوگ آگے چلے جاتے ہیں بس ونٹ ابھی میں اوپر کی طرف جا رہا ہوں اور حلکی لکی بارش کی مونے لگ رہی ہے تو آج تاریخ 28 جولائی ہے اور جمرات کا دن ہے اور آج بھی بارش کا بتایا ہوئے صبح بھی بارش ہوئی ہے اور کل جو ہے فرائیڈ ہے اور کل بھی بتایا ہوئے کہ بارش ہوگی اور ساتھ میں دوب بھی ہوگی اس کے دوسرے دن ہفتہ ہے تو ہفتے کا بھی بتایا ہوئے بارش اور دوب کا اور اس کے بعد جو ہے تین چار دن کا بارشوں کا بتایا ہوئے کہ بارشیں ہوں گی پھر ان اس طرف اوپر آج چکا ہوں نیچے کی طرف آپ نران بزار کے مناظر دیکھ سکتے ہیں تھنڈی آواز چل رہی ہے گاڑیوں وغیرہ اوپر کی طرف کافی آ رہی ہیں اور ساتھ میں سامنے اگر آپ کو نران کا پہاڑ دکھا دوں تو دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید بادل ہیں اور اسمان پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بادلوں سے ڈکا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سامنے پنجاب تکا ہاؤس نران اور اس کے ساتھ اوپر کی طرف دیکھ سکتے ہیں تھنڈی آواز چل رہی ہے اور اس طرف جیپ وغیرہ گاڑیوں وغیرہ فینڈ اس طرف ابھی میں پہنچ چکا ہوں جہاں سے نام بزار ہتم ہوتا ہے بریج کے اوپر اور اس طرف کے مناظر دیکھ سکتے ہیں صرف گاڑیاں سامنے دیکھ سکتے ہیں جو جیل سیفل ملوک روڑے اور اس کے ساتھ اوپر دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید بادلیں اس وقت جیل سیفل ملوک جو پہاڑ ہے اور اسی کے ساتھ اس طرف یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل مٹی والا پانی ہے جس طرح بارش ہوئی ہے تو یہ پانی جو ہے جیل سیفل ملوک سے آتا ہے اس طرف اوپر سے بہتا ہوئے نیچے کی طرف آتا ہے اور دریائے کنار سے جا کے ملتا ہے اور اس کے ساتھ سامنے بھی آپ پانوں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید بادلیں اور تھنڈی آواز چل لیے ہو سکتے ہیں آگے اب بھی مزید بارش ہو جائے میں آج چکا ہوں سامنے جو ہے جیل سیفل ملوک روڑ ہے جیل سیفل ملوک روڑ بھی اوپن ہے آپ جا سکتے ہیں اور آپ جیل سیفل ملوک جا سکتے ہیں اوپن ہے راستہ اس کا سامنے جیپ کھڑی ہیں اور کچھ واپس بھی آرہی ہیں اس کے ساتھ اس طرف پانی دیکھ سکتے ہیں مٹی والا پانی ہے اوپر سے جو آرہے جیل سیفل ملوک سے اور اس کے ساتھ اس طرف سامنے جو ہے بائی پاس روڑے ابھی اس طرف چلتا ہوں آگے کے جو مناظریں وہ دکھاتا ہوں آپ کو میں اور سامنے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سفید بادر ہے اسمان پر ابھی اس طرف میں تھوڑا آگیا چکا ہوں یہاں پر یہ گاڑیوں کا سٹینڈ ہے گاڑیوں کا ڈے یہاں پر گاڑیاں آپ کو ملیں گی جیپس ملیں گی لوگ اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں جیل سیفل ملوک کو جاتے ہیں تو اس طرف مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس حریر میں یہاں پر بھی جگہ جگہ گاڑیاں پارکی ہوئی تھی لیکن ابھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ پٹی ویرہ لگا دی ہے اور یہاں پر ابھی پارکنگ انہوں نے بند کر دی ہے کیونکہ تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے یہاں پر گاڑیوں پارک کرتے ہیں پھر ٹریفک جام ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے کیڑیے نے اس جگہ پر یہ پٹی ویرہ لگائی ہوئی ہے اور یہاں پر ابھی پارکنگ بند کر دی سامنے بھی اس طرف آپ اپنی گاڑیاں لگا سکتے ہیں تو پھر اب بات کی جائے بابو سٹاپ روڈ آگے جو سلائڈنگ ہوئی تھی تو وہ کارڈے ویرہ میں تھاڑی کی محنت کوشش سے رات کو کلیر ہو چکی ہے رات کو تقریباً تین بجے تک انہوں نے کلیر کر دیا روڈ اور بابو سٹاپ روڈ ابھی اپن ہے آپ جا سکتے ہیں آگے جو یہ بارشوں کا بتایا ہوئے اور ساتھ میں دوب اور چانسز ہیں بارش کے ابھی بھی جیسے ویدر ہے تھنڈی آواز جل رہی ہے بارش کے جانسزیں اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آس سکتے ہیں دن کے وقت اپنا سفر کریں اور آپ آئیں راستے ویرہ اوپن ہیں فیلحال تو آگے کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ میں آپ کو اس طرح ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا تو فرنڈ یہ تھا اچھ کے ویلاغ جس میں آپ کو تمام تر اپ ڈیٹ دی راستے اوپن ہیں ویدر کی اپ ڈیٹ دی تو ویڈیو چی لگے ویڈیو کو لائک کریں چین کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئو اپ ڈیٹ میں ایک نئو ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ